بڑی خبر آ رہی ہے ویگنر گروپ کے لڑاکوں سے جڑی پشچمی میڈیا نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اپنے مکھیا یفگینی پرگوزن کی موت سے بخلائے ویگنر لڑاکوں نے موسکو کوچھ کرنے کی دھمکی دے دی دعویٰ کیا گیا کہ ویگنر لڑاکیں دو مہینے بعد ایک بار پھر موسکو کی طرف کوچھ کریں گے یعنی وہ ایک بار پھر روس کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری میں ہیں اس بیچ برٹن کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ویگنر لڑاکوں نے پوتن سے بدلہ لینے کی دھمکی تک دے دی ہے کیونکہ وہ پرگوزن کی موت کے لیے سیدھے طور پر پوتن کو ہی ذمہ دار مان رہے ہیں اور اسی لیے ویگنر لڑاکیں بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں برٹن کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسی وجہ سے لڑاکوں نے روس کے راشتپتی پوتن کو انجام بغتنے کی دھمکی دے دی برٹن کے میڈیا کے مطابق پوتن نے ہی پریگوزن کی موت کی سازش رچی تھی جس کی خبر ملتے ہی ویگنر لڑاکوں کا خون کھول اٹھا برٹن کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اپنے مکہ کی موت پر ویگنر لڑاکیں اتنے غصے میں ہیں کہ انہوں نے پوتن سے بدلہ لینے کی دھمکی تک دے دی کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جون مہینے میں ہوئی بغاوت کے بعد سے ہی پوتن پریگوزن کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے اور دو دن پہلے انہوں نے ہی ویمان حادثے کی سازش رچ کر اپنی منشا پوری کر لی حالانکہ ایک دن پہلے ہی بیلروس کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ افغینی پریگوزن زندہ ہو سکتے ہیں بیلروس کے میڈیا کے مطابق جس ویمان حادثے میں پریگوزن کی موت کی خبر سامنے آئی وہ موسکو سے اڑا تھا لیکن اس ویمان کے اونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک دوسرے پلین نے وہاں سے اڑان بھری جو پریگوزن کا تھا حالانکہ اس دوسرے ویمان میں پریگوزن خود سوار تھے یا نہیں یہ صاف نہیں کیا گیا لیکن ان کی موت کی خبر کے بعد نیوز ایجنسی روائٹرز نے بھی امریکی ادھکاریوں کا حوالہ دے کر بڑا دعویٰ کیا کہ روس نے مسائل ڈاک کر پریگوزن کا ویمان مار گرائیا دعویٰ ہے کہ دو دن پہلے موسکو کے نزدیک ویمان حادثے میں پریگوزن کی موت ہو گئے اور ان کے ساتھ ویگنر گروپ کے کئی کمانڈروں کی بھی جان چلی گئی نیوز ایجنسی روائٹرز نے امریکی ادھکاریوں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ پریگوزن کا ویمان حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا بلکہ اس پر روسی سینہ کی طرف سے مسائل سے حملہ کیا گیا جس سے وہ ویمان زمین پر گر گیا اور اس میں سوار پریگوزن کی موت ہو گئی دعویٰ ہے کہ روسی سینہ نے جو مسائل برسائی وہ زمین سے ہوا میں مار کرنے والی تھی یعنی موسکو کے نزدیک ہی کسی علاقے سے وہ مسائل داکھ کر روسی سینہ نے ویگنر چیف کی جان لے لی آروپ ہے کہ یہ سب کچھ پتن کے اشارے پر ہی کیا گیا اور روسی راشترپتی کو اس پوری گھٹنا کی پل پل کی جانکاری تھی حالانکہ نیوز ایجنسی روائٹرز نے اس بات کی جانکاری نہیں دی کہ یہ دعویٰ کرنے والے امریکی ادھکاری کا نام کیا ہے اور وہ کس ویبھاگ میں کام کرتے ہیں اس بیچ امریکہ کے میڈیا نے پوتن کے ایک پرانے ویڈیو کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا کہ ویگنر چیف کی موت کے پیچھے روسی راشترپتی کا یاد ہے امریکی میڈیا نے جس ویڈیو کا ذکر کیا وہ دوہزار اٹھارہ کا بتایا گیا جس کے آدھار پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پوتن سب کچھ مااف کر سکتے ہیں لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی نہیں چھوڑتے امریکی میڈیا نے اپنے دعویٰ کو پکتا کرنے کے لیے دوہزار اٹھارہ کے اس ویڈیو کو بھی جاری کیا جس میں پوتن ایک انٹیویو کے دوران سوالوں کا جواب دیتے دکھائی دیا دعویٰ کی اسی دوران جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ کس کو مااف کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ دھوکہ دینے والوں کو چھوڑ کر سب کو مااف کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے آدھار پر یہ آروپ لگایا گیا کیونکہ انہوں نے دو مہینے پہلے ویگنر گروپ کی بغاوت کو روس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ بتایا تھا اور اسی کے بعد سے پوتن پرگوزن کو ان کی دھوکے بازی کی سزا دینا چاہتے تھے روس کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ دو دن پہلے موسکو کے نزدیک ایک ویمان حادثے میں پرگوزن کی موت ہو گئی تھی ادھر ویٹن کے پردھان منتری رشی سونک نے دعویٰ کیا جس کے مطابق دو دن پہلے موسکو کے نزدیک جو ویمان حادثے کا شکار ہوا اس میں پرگوزن خود موجود تھے بریٹن کے پردھان منتری سے پہلے وہاں کے میڈیا نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ آروپ لگایا کہ پرگوزن کا ویمان کریش ہو جانا کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور اس سازش کے پیچھے روسی سینہ اور وہاں کے راشتپتی پتن کا حادث تھا جو ویگنر گروپ کے موسکو کوچ کرنے اور تکتہ پلٹ کی کوشش کے بعد سے ہی پرگوزن سے بدلہ لینے کی فراق میں تھا حالانکہ روس کی سرکار نے اس حادثے کے بعد اس کی جانچ کے لیے ہائی لیول کمیٹی کا گٹن کر دیا تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ پرگوزن کا ویمان اچانک کیسے زمین پر گر گیا اجویج ترکی کے میڈیا نے دعویٰ کیا اور اسی وجہ سے ترکی کے میڈیا نے یوگینی پرگوزن کی موت پر سوال کھڑے کر دی دو دن پہلے روسی سرکار نے راجدھانی موسکو کے نزدیک ایک ویمان حادثے میں پرگوزن کی موت کا دعویٰ کیا لیکن ترکی کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پرگوزن کو سازش کے تحت مارا گیا کیونکہ ان کی موت سے ایک دن پہلے لیبیا میں روس کے ڈپٹی رکشہ منتری اور روسی سینہ کے کئی ادھکاریوں نے وہاں موجود ویگنر گروپ کے کمانڈروں کے ساتھ ایک بیٹھک کی تھی اور اس بیٹھک میں روسی ادھکاریوں نے ویگنر لڑاکوں کو نئے کمانڈر کو رپورٹ کرنے کا فرمان سنایا تھا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ویگنر گروپ کے لڑاکوں کو یہ سندیش دیا گیا کہ انہیں موسکو سے کنٹرول کیا جائے گا اسی لیے ترکی کے میڈیا نے شک جتایا کہ پرگوزن کو راستے سے ہٹانے کی سازش کا پتہ روسی سینہ کے ادھکاریوں کو پہلے سے تھا اور اشاروں اشاروں میں اس کا ٹھیک را پوتین پر پھوڑا جس سے روس کی سرکار بھڑک گئے بائیڈن کے اس بیان کے بعد روس نے اس کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے امریکی راشتپتی کو معافی مانگنے کی چیتاو نہیں بھی دی روس نے یہ بھی آروپ لگایا کہ بائیڈن نے ایسا روس میں ویدرو بڑکانے کے ارادے سے کیا حالانکہ روس کی سرکار کے پروکتہ نے یہ بھی ساف کر دیا کہ یفگینی پرگوزن کی موت حادثے میں ہوئی اور اس سے روس کی سرکار کو کوئی لینا دینا نہیں اس دوران انہوں نے پرگوزن کی موت ماملے کی جانچ کے لیے بینائے گئے کمیٹی کا بھی ذکر کیا اور یہ بھروسہ دیا کہ اس ماملے کی اچھی طرح سے جانچ کی جائے گی اور پشچمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو روس کے پڑوسی دیشوں کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ ویگنر گروپ کو نہ صرف پوتین کی پرائیویٹ آرمی کہا جاتا ہے بلکہ اس کے لڑاکے اپنی بربرتہ اور بے رہمی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور پشچمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ویگنر گروپ کے لڑاکوں نے یوکرین کی بکموت کو جیتنے کے لیے اسی لیے پولنڈ کے پردھان منتری موتیش مرویتسکی نے دعویٰ کیا کہ اگر پوتین نے ویگنر گروپ کی کمان سبھالی تو نیٹو دیشوں کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا کیونکہ روس کے کئی پڑوسی دیش نیٹو کے سدسے ہیں اور وہ جنگ میں یوکرین کو ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار بھی دے رہے ہیں اسی وجہ سے پولنڈ نے یہ دعویٰ کیا جس دن وہ پلین حادثے کا شکار ہوا اسی دن کچھ خریدار اسے دیکھنے آئے تھے لیکن پلین کو اندر اور باہر سے دیکھنے کے بعد وہ چپ چاپ لوٹ گئے اس بیچ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک پرائیوٹ پلین کے اندر کی تصویریں دیکھیں اس وائرل ویڈیو میں پلین اندر سے کافی آلشان نظر آیا وہاں ایک میز پر کچھ فائلے میں رکھی دیکھیں اور پلین میں ایک تصویر بھی ٹنگی نظر آئے جس میں ویگنر چیف کی موت کا دعویٰ کیا گیا پشچوی میڈیا کے مطابق کیف گینی پرگوزن کے پرائیوٹ پلین کو بیچنے کے لیے پچاس لاکھ یورو یعنی بھارتی روپوں میں قریب پینتالیس کروڑ کی قیمت رکھی گئی تھی